میرے ناشتہ بناتے بناتے کرتے کرتے نا اتنی شدید بارش ہوئی ہیں تو ابھی ہم نے سوچا ہے کہ میں آج نا چپلی کباب کا مسالہ بناتی ہوں کیا کھا رہی ہے بیٹا لہو کھا ایس ایم اریکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل آئی ہوپ آپ سب ٹک ٹاک اور بہت خوش ہوں گے آج میں نے اٹھ کے صبح صبح ویلوگ سٹارٹ کر دیا تھا ابھی مجھے لگ رہا ہے کہ بارش ہو گیا اور واقعی سارا دن شدید بارش ہوئی ہے بہریہ میں کبھی اتنا پانی کھڑا نہیں ہوا کیونکہ یہاں پہ پانی اتنی دیر رہتا نہیں ہے لیکن آج گلیاں بھری ہوئی تھی میری امیلوں کی گلی جو ہے نا وہ شام تک اس میں پانی بھرا رہا ہے تو ابھی میں صبح صبح اٹھ کے جو نا سب سے پہلے موہ دو کے روز وارٹر کا سپریہ کرتی ہوں چلتے پھرتے دن میں بھی کر لیتی ہوں جیس فریج میں رکھا ہوا ہے میں ناشتہ کر رہی تھی ونڈو کے پاس بیٹھ کے اور اوپر سے جو نا اے سی میں سے پانی گرنا شروع ہو گیا سامنے شاید ٹب رکھا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہوگا پتہ نہیں کہاں سے پانی آنا شروع ہو گیا اور میرے ناشتہ بناتے بناتے کرتے کرتے نا اتنی شدید بارش ہوئی ہے نا آج اتنی شدید یہ دیکھیں باہرش انہیں واہ بارش ہو رہی ہے اور سامنے جو پودے ہمارے سائیڈ پہ جو لگے ہوئے تھے گھر کے اس میں سے ایک بیل ہے وہ جو ریڈ سے پھولنوالی ہے جو اس کا نام نہیں مجھے یاد تو اگر کسی کو پتا ہوا تو کمنٹ میں بتا دیجئے گا کمنٹ سیکشن میں تو وہ بھی گر گئی ہے اور میں نے سوچا تھا کہ میں نا آج چلو فری رہنا سارا دن تو میں اپنی بہن کی طرف جاتی ہوں آج اس کی طرف گزارتی ہوں تو ابھی میں اپنی سسٹر کی طرف آگئی تھی حالانکہ جب میں گھر سے نکلی ہوں نا اس کا میرے اس کا اور میرے گھر کا جو نا اتنا ڈسٹنس نہیں ہے بس گاڑی پہ دس کمنٹ لگتے ہیں اور ہم جو نا وہ اچھا خاصا لیٹ ہو گئے بطرہ آدھا گھنٹہ لگ گیا بارش اتنی تھی کیا کر رہی ہو؟ کیا کھا رہی ہو؟ آپ نے بارش منی نہ آیا؟ کیوں؟ یہ کیا ہے؟ کھالا کو بھی دو کیا کھا رہی ہو بیٹا؟ لہو کھالا کو دو ابھی آپ نے زینب نہ آپ نے نہیں نہ آنا بارش میں بارش میں آپ کے پاپکن گیلے ہو جانے ہے؟ بچے جو بارش میں نہ آنا آکے پاگل ہوئے پڑے ہیں تو ابھی ہم نے سوچ ہے کہ میں آج چپلی کباب کا مسالہ بناتی ہوں اور آج آپ کے ساتھ بھی ریسپی شیئر کر دوں گی یہ جو کیمہ ہے نا یہ آدھا کلو کیمہ ہے اور یہ ٹماتر آپ کو نظر آ رہے ہوں گے پانچ نماتر ہیں تین پیاز ہیں اور اتنی ساری ہری مرچیں ہیں یہ ہری مرچیں ہیں جو ہیں نا یہ باریک والی ہیں یہ تیز ہوتی ہیں اگر آپ کے بس موٹی والی ہیں نا آپ تھوڑی زیادہ ڈال لی جئے گا اچھا جو کیمہ تھا نا اس کو میں نے واش کر کے نا سٹینر میں ڈال کے رکھا تھا اور اس کو آدھا گھنٹا پڑا رہے نے دیا ہے پانی تاکہ کیمہ کا جانا وہ نیچڑ جائے یعنی کہ بلکل بھی ڈرائی نہیں کرنا لیکن آدھا پانا گھنٹا آپ سٹینر میں ڈال کر رکھیں گے تو وہ آلڈری جتنا پانی نکل جائے گا اتنا ناف ہے اب ان سب چیزوں کو سب کو علیدہ علیدہ چوب کرنا ہے اور کیمہ کو بھی اپنے فائن چوب کرنا ہے سب سے پہلے اس میں میں نے ادھرک لیسن کا پیسٹ ہے یہ اور ساتھ اناردانہ ہے تینوں چیزیں جو ہے نا وہ میں نے سل بٹے پر یا وہ جو آپ کے پاس کونڈی ڈنڈا ہوتا ہے میں تو کونڈی کہتی ہے اس میں میں نے پیس لی تھی اب اناردانہ دو یعنی کہ ٹیبل سپون یہ بن گیا تھا تینوں چیزیں مکس کر کے اناردانہ ادھرک لیسن کا پیسٹ دو ٹیبل سپون تھا یہ اب اس کو آپ نے فائن چوب کرنا یہاں پہ آپ کیونکہ یہ مٹن کا کیمہ ہے اور جتنا فائن چوب ہوگا نا اتنے اچھی ہے آپ کے کباب بنیں گے اس کو اپنے اچھی طرح چوب کر لینا اور اس کو آپ بعد میں اچھا اب یہ ساری چیزیں جنہا آپ نے سپلٹ سپلٹ چوب کر کے ڈال لی ہیں اور سب سے پہلے میں نے ہری مرچیں جو ہیں وہ چوب کر کے ڈال لی ہیں اب اس میں بنے ہوئے چنے ہیں نا ان کو میں نے پیس لیا ہے یعنی کہ گرائنڈ کر لیا ہے وہ آپ نے ڈال لیا ہے اگر آپ کے پاس بھونے ہوئے چنے نہیں ہیں تو آپ کئی کا آٹا بھی ڈال سکتے ہیں یہ میں نے ابھی چار ٹیبل سپون ڈال لیا ہے اس کو آپ نے ڈال کے ہاتھ سے گون دینا ہے جس طرح ہم اچھی طرح گونتے ہیں یہ تین پہلے میں نے ڈال لی تھی پھر میں نے ایک اور ڈال آباد میں یہ آپ کو یہاں پہ میں بتاتی ہوں کہ کس طرح کرنا ہے جب آپ اس کو ہاتھ سے گون دے گئے نا تو آپ نے اتنا اس میں یہ چنوں کا آٹا ڈالنا ہے کہ یہ تھوڑا سخت ہو جائے اس کے اندر مویسٹر نہ رہے آپ فیل کر کے دیکھ لی جائے گا جب اس میں تھوڑا سخت ہو جائے گا تو پھر آپ نے اس وقت اتنا یعنی کس میں آٹا ڈال لینا ہے میں نے ڈالا ہے یہ ٹھیک تھا یہ آدھا کلو کی ایمہ تھا اور اس میں منہ نے اتنا ڈال دیا تھا اب میں نے پیاز پانی پھر آپ نے پھانی چھوڑ دیتے ہیں پھر آپ نے پھر چھوڑ کرنا ہے پھر اچھی طرح پانی درائے گھرنا ہے اس طرح نکالنا ہے ہاتھ سے اس طرح بھی آپ کپڑے میں ڈال کے نکال سکتے ہیں پہلے آپ نے آٹھا سبز مرچیں ایدرے کلیسن کا پیسٹ اور اناردانہ ڈال کے اچھی طرح گوند لینا ہے کیمے کو اور جو آپ نے بیجیٹیبل ڈالنی ہے وہ آپ نے بعد میں ڈالنی ہے اچھا اس کا اور اب میں جو میں نے پہلے وان اینڈ ہاف ٹی سپون اب نمک ڈالا ہے اس کے بعد وان اینڈ ہاف ٹی سپون ہی اس میں کٹی لال مرچ ہے یہ نمک اور کٹی لال مرچ اپنے اپنے ٹیسٹ کے ساتھ سے آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں ہاف ٹی سپون اجوائن ڈالی ہے وان ٹی سپون زیرہ ڈالا ہوا بھنا ہوا زیرہ ہے ثابت اور اس دنیا جو ہے وان اینڈ ہاف ٹی سپون ہے یہ میں تھوڑا سا زیادہ ڈالتی ہوں اپنے ٹیسٹ کے ساتھ سے آپ اگر زیادہ ڈالنا چاہتے ہیں تو زیادہ ڈالنے کسی کو نہیں پسند ہوتا ہے تو وہ کم بھی ڈالتے ہیں اور اس کو اس طرح ہاتھ سے ذرا مسل کے ڈال دینا ہے اچھا اس میں جو ہوتا ہے کہ جو آپ کے اگر یہ سوفٹ تھوڑے سے بنے تو اچھے لگتے ہیں جب آپ اس میں یہ کیمہ لیتے ہیں جتنا آپ کا کیمہ ہوتا ہے اتنی آپ کی دوسری ویجیٹیبلز ہوتی ہیں ایکوالی اماؤنٹ ہو جاتی ہے اب یہ آپ دیکھیں میں نے کافی سارے ٹیمارٹر لیے تھے اور پیاد بھی تین چار تھے تقریبا یہ کونٹیٹی جو ہے ان کی اتنی ہو جانی ہے جتنے ہمارا کیمہ ہے اب ان کو ڈال کے آپ نے اچھی طرح جو گوندنے ہیں اور سب سے اینڈ پہ آپ نے ٹیمارٹر ڈال لیں ٹیمارٹر جو ہے وہ آپ نے زیادہ فائن جو آپ نہیں کرنے یہ آپ کے تھوڑے سے چنکی چنکی سے رہنے چاہے اچھا اب آپ اس کو گوندیں گے اب جب تک ہم نے ٹیمارٹر نہیں ڈال لیتے تب تک ہمارا مکسٹر جو تھا وہ ڈرائی ہی تھا اب ہم ٹیمارٹر ڈالیں گے تو ہمارا تھوڑا سا جو ہے نا مکسٹر سوفٹ ہونا شروع ہوگا اگر آپ کو مکسٹر کم سوفٹ لگ رہا آپ ٹیمارٹر تھوڑے سے زیادہ ڈال سکتے ہیں ابھی میں اس کو فرائی کر رہی ہوں اور ساتھ میں نے ایک طرف املی کی چٹنی رکھی ہوئی ہے املی کی چٹنی میں میں نے چینی نمک سرخ میرچ اور سوفٹ ڈالی ہے اور اس کو آپ نے اس طرح بوائل کر کے اس کے بعد اس میں تھوڑا سے بیٹری چلا دینا ہے اچھا پانچ میں آپ نے طوے کے اوپر رہ کے اس کو پانچ منٹ سے پہلے نہیں پلٹنا جب پانچ منٹ بعد پھر آپ نے پلٹنا آئے اس کو ورنہ یہ ٹوٹ جاتے ہیں تو اس طرح یہ اس کے کافی مزے دار سے یہ بن جاتے ہیں آپ اس کو رائیتے وغیرہ ساتھ املی کی چٹنی لوگ ہیں تو بہت ٹیسٹی لگتے ہیں ضرور بنائیے گا اور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا تو یہ زینب ریڈی ہو کے آئی تھی میں نے اس کو کہا کہ اس طرح مجھے گھوم کے دکھاؤ اور بچیاں بچوں کو بیدا ہوتے ہیں فیشن کا پتہ یہ اتنی ما شا اللہ فیشن پل ہے ساری چیزوں کا پتہ کہے گی کھالا آپ نے لیپسٹک لگائی ہے کھالا آپ نے یہ کیا ہے میں نے کہاں میں نے لگائی ہوئی ہے تب ہی موسم بارے شروع گئی تھی تو ہم لوگ باہر جانے لگے تھے ہم نے کہاں بچوں کو آئیس کریم کھلا کے لاتے ہیں اور ساتھ ہم مینے جو ہے نا وہ اپنی ڈریس ڈیزائننگ والی ویڈیو میں نے اور میری سسٹر دونوں نے ادھر کافی لیٹ ہو گیا یہ سے پہلے کہ تب ہی ان لائس ٹائل پر ڈریس ڈیزائننگ والی ویڈیو ڈالی ہوئی ہے میں اس کو کہہ رہی تھی میں ان کا بلیسیز وغیرہ لے آتے ہیں اور کام شروع کریں ادھر ویڈیو لیٹ ہو رہی ہے اب میں انشاءاللہ ڈریس ڈیزائننگ والی ویڈیو پر کام شروع کرنے لگی ہوں تو میں اب جلدی جو ہے نیکسٹ ویک تب ہی ان لائس ٹائل پر ڈریس ڈیزائننگ والی ویڈیو اپلوڈ کر دوں گی ابھی ہم سویٹ کریم آئے ہیں بچوں کو آئس کریم دیئے اور اس کے بعد ہم لوگ مارکیٹ جائیں گے بچوں کو گھر چھوڑ کے کیونکہ ان کو ساتھ لے جائیں تو یہ بہت ادھر اتمیٹی اٹھا لیتے ہیں بہت تنگ کرتے ہیں بچے اب میں لیسن والی شوہ پہ آئی ہیں میں نے پہلے جو ہے نا پرل ٹیکس فیبرک سے میں نے آن لائن دو ڈریس مگوایا تھے تین بلکہ ایک میری سسٹر کا تھا دو بھائی یہ اس طرح کا لوس فیبرک مگوایا تھا پرنٹیڈ آج کل جو نا پرنٹیڈ سیٹ کا کافی فیشن ہے پرنٹیڈ ہی شلوار اور پرنٹیڈ ہی شرٹ تو اس کے ساتھ میں نے ایک تو ایج سے پہلے دو میں نے شیئر کر دیئے تھا اور ایک رہتا تھا میں نے اس کی اب ڈیزائننگ کے لیے لیسز لینے آئی ہوں میں نے کچھ گوٹا وغیرہ کے ساتھ اس کے ساتھ دیزائننگ کرنی ہے اور یہ کافی پیارا پرنٹ ہے انشاءاللہ جب یہ دیزائن ہوگا تو میں آپ کو دوسرے چینل پر دکھاؤں گی تو آپ اس چینل کو جنہوں نے نئی سبسکرائب کیا وہ کر لیں اور میرا جو یہ والا چینل ہے اس کو بھی آپ ضرور سبسکرائب کر لیں کیونکہ آپ تو ویڈیو دیکھ لیتے ہیں بہت سارے لوگر سبسکرائب نہیں کرتے کچھ گوٹے کے پھول وغیرہ لینے تھے تو اتنا بارش تو رک گئی تھی لیکن آج صبح سے پھر بارش کہہ رہے ہیں کہ سکسٹین تک بارشیں ہونی ہیں تو ابھی ہم امتیاز آئے ہیں میرے بھائی کی فلائٹ ہے تو اس نے چلے جانا تھا تو اس نے کچھ چیزیں رہ گئی تھی باقی چیزیں اس نے لے لی تھی اب یہ وہاں سے کچھ برطن تھا یہ کا توا شاید لینا تھا تو وہ لینے آئے تھے ساتھ ہی میں بھی آگئی تو اس کے بعد اچھا ایسے ہوا ہے کہ ہم نے ان کو گاڑی دینے گئے تھے ان کی اپنی گاڑی میں اتنا شدید پانی چلا گیا ان کی گاڑی باہر کھڑی تھی اور پانی بارش ان کی گلی ہے وہ بہریہ کی سیٹ پر وہ رہتے ہیں وہ تھوڑی سی جو ہے وہ ڈاؤن ہے باقی والی سیٹ اونچی ہے اور وہ سیٹ نیچی ہے پانی اس سیٹ کو جاتا ہے اور پانی جو ہے ان کی باہر گلی میں گاڑی کھڑی ہوئی تھی اور گاڑی کے اندر اتنا پانی چلا گیا کہ سیٹوں تک پانی ہو گیا سیٹیں بھی نکالی ہوئیں اب میرے بھائی نے اور ساری گاڑی میں اسے نا جو کھول کر رکھی ہوئی اندر گھر کی گراج میں صبح اس کی فلائٹ ہے تو ان کے پاس گاڑی کا مسئلہ ہوا کر کے ہم ان کو اپنی گاڑی دینے گئے تھے تو اب وہ جو نا واپسی پہ میں چھوڑنے آئی ہیں تو میں نے کہا چلو یہاں سے پٹرول بھی ڈلوانا تھا رات کو کہہ رہے تھے پٹرول سستہ ہو جانا ہے اب تو نا اس لئے گاڑی میں پٹرول زیادہ نہیں تھا پٹرول کو تو آگ لگی ہوئی ہے تو اب جو ہے نا وہ پٹرول ڈلوائیں گے تھوڑا سا اور اس کے بعد جانا ہے اس کے بعد گھر جاؤں گی یہاں میں میں پتہ نہیں کیوں اتنا کیمرہ گھمائی جا رہی ہوں مجھے تو سمجھ نہیں آرہی میں نے یہاں پہ کس طرح کی وڈیو بنائی ہے کس طرح کی وڈیو بنائی ہے کس طرح کیمرہ گھمائی ہے بہرحال جو ہے نا میں نے کوشش کیا ہے کہ آپ کے ساتھ وڈیو میں جو ہے نا کوئی پروپر ریسپی وغیرہ شیئر کیا کروں تاکہ وڈیو کچھ پرڈکٹیو ہوئے ایسے ہی جو ہے نا بول بال کے جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اب میں کوشش کروں گی کہ ہر وڈیو میں میں آپ کے ساتھ کوئی پروپر ریسپی شیئر کروں ٹھیک ہے تو یہ یہاں پہ پٹرول ڈلوا کے پھر گھر جائیں گے تو یہی تھی آج کی وڈیو آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی وڈیو اچھی لگی ہے تو وڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کر دیں ملے گے اگلی وڈیو میں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ